کار آپ دیکھویں انٹی نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں رشنہ شروعات کریں گے دنیا کے سب سے تیز بولٹن نیوز رپل ٹو کے جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے صرف بائس منٹ میں دیش دنیا کی دو سو بائس بڑی خبر آپ کے ساتھ میں ہوں راکش پانڈے صرف بائس منٹ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اس بائس منٹ میں دیش دنیا اور کھیل جگت کی تمام بڑی خبر ہم آپ کو دیں گے بولٹن کے شروعات بڑی خبر سے حادثہ امبالا میں جی ٹی روڈ پر ہوا امبالا سے چڑڑی کر جا رہے تھے آگ نے تینوں دکانوں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا دکان کے چاروں طرف گھوئے کا گھو بار دیکھنے کو ملا دکانوں سے آگ کی بھیشن لفٹیں نکل رہی تھیں دکان میں رکھا سامان جل کر خاک ہو گیا دکانوں میں گاڑیاں اور پٹرول کی کین رکھے ہونے کے کارن آگ پھیلتی چلی گئے آگ بجھانے کے لیے دمکر کے کئی گاڑیوں نے کڑی مشکت کی شارٹ سرکٹ کو آگ کی وجہ بتایا جا رہا ہے وہی دکان کے مالک نے اسے سازش کہا ہے بڑے کے چکن انڈسٹریل ایریا میں سوار کی رات تاٹا موٹرز کے گودام میں بھیچڑ آگ لگ گئے دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے آٹھ ایکر میں پھیلے گودام کو پوری طرح سے اپنی چپیٹ میں لے لیا جس وقت آگ لگی گودام کے اندر اچسی برکس تھے آنند پانن میں سبیت کو سرکشت باہر نکالا گیا دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے آٹھ ایکر میں پھیلے گودام کو پوری طرح سے اپنی چپیٹ میں لے لیا جس وقت آگ لگی گودام کے اندر اچسی برکس تھے آنند پانن میں سبیت کو سرکشت باہر نکالا گیا دمکل کی درجن بھر گاریاں موقع پر پہنچیں قریب سو دمکل کرمی آگ بجھانے میں چھوٹ گئے آٹھ ایکر میں پھیلے گودام میں لگی آگ کو بجھانے میں دمکل کرمیوں کے پسینے چھوٹ گئے کئی گھنٹوں بعد آگ بجھی آگ سے کروڑ کے نقصان کی خبر ہے ابھی آگ لگنے کی وجہ ساپ نہیں ہو پائی یوپی کے سہارنپور کی ندیم کالونی میں فرنیشر کے گودام میں بھیشن آگ لگ گئے گودام بند ہونے کے چلتے آگ بجھانے کیلئے دمکل کرمیوں کو کافی مشکت کرنے پڑی ہاتھیات کی طور پر آسنا ارپاس کی دکانیں کھالی کرائی گئیں آگ سے لاکھوں کا سامان جلتر راک ہو گیا آگ سے کسی کے حطاعت ہونے کی خبر نہیں ہے آگ کیسے لگی ابھی تک یہ بھی ساف نہیں ہے دلی کے بھوگل میں یہ دیر راگ بھیشن سڑک ہاتھ سے میں کار کے پرکھچے اڑ گئے اکتیز رفتار کار پی سی آر وین کو اوبرٹیک کرنے کے چکر میں ڈیوائیڈر سے ٹکرائی اور پلٹ گئے بتایا جارہ کی کار چارک نچے میں تھا کار میں شراب کی بوتل بھی ملی خرین کی مدد سے کار کو راستے سے ہٹایا گیا حادثہ اتنا فیشن تھا کہ دور دور تک کار کے پارٹس گرے ملے گازیاباد کے لونی میں بدماشوں اور پولیس کے بیچ مٹبیڑ ہوئی مٹبیڑ میں ایک بدماش کو گولی لگی جبکہ دوسرا پرار ہو گیا گازیاباد میں چوری کی وارداتوں میں شاتر مہلاؤں کی گیروں کی شامل ہو لی کی بات سامنے آئی ہے کبھی نگر کے ایک پرنٹنگ پریس سے اس گیروں نے لاکھوں روپے کی الومونیوم شیٹ چورا دی شاتر مہلاؤں کا یہ سامنہ رات کے وقت چوری کی واردات کو انجام دیتا ہے گیروں میں شامل زیادہ تر لڑکیوں کے عمر 20 سے 25 سال کے بیچ ہے اور وہ اچھے کپڑے پہلی مہلاؤں کے اس گیروں نے آرے گھنٹے کے اندر تقریباً 300 کلوگرام کی الومونیوم شیٹ غائب پر دی ان کی پوری حرکت پرنٹنگ پریس میں لگے سی سی ٹی بی کیمرے میں کیا دھو گے کیمزوے کیمنٹ کی سفارش پر راشپتی نے دلی بیدان سوا کو بھنگ کر دیا ہے جس کے بعد اب چناؤں ہوں گے مانا جارہ کی جنوری کے انتر تک دلی میں چناؤں ہو سکتے ہیں ہارا کے آم آدمی پارٹی اور راک کانگرس نے جھارکھنڈ اور جمو کشمیر کے ساتھ ہی چناؤں کر آنے کی مانگ کی ہے درسل سبھی پارٹیوں سے بات کرنے کے بعد بیدان سوا کو بھنگ کرنے کی سفارش اوپرا جھپال نے راستپتی کو بھیجی تھی ہریانو اور مہاراکٹ کے بعد دلی میں بھی بی جے پی پی ایم نرند مودی کے نام پر داؤں لگائے گی بی جے پی نے اصاف کر دیا ہے کہ وہ دلی میں کسی بھی کسی کو بھی سی ام پت کا امیدوار گھوشت نہیں کرے گی بی جے پی نے دلی پردیش ادھائش ستی شپاڈھا نے کہا کہ ساموہنک نیترط میں ویدان سوا چناؤں لڑا جائے گا آگے کے رنیت کے لیے دلی بی جے پی نے اہم بیٹھا کے جس میں دلی بی جے پی کے سبھی سانسد اور ویدھائک شاہ میں ہی بی جے پی جائے کچھ بھی کرے مگر آمہ بھی پارٹی چناؤں کو کرجریوال بنام جگدیش مکھی بنانے میں جھٹ گئی ہے کیر جیوال نے کہا کہ موڈی پی ام سے صفات دے کر سی ام کے لیے نہیں لڑیں گے اس لئے مقابلی میں تو جگدیش مکھی ہی ہے کیر جیوال جگدیش مکھی کو ان کی ہی سی جنہ پوری میں چناؤتی دے سکتے ہیں کیر جیوال نے کہا کہ پارٹی کہے گی تو وہ تیار ہے ادھر آمہ بھی پارٹی کے جاؤں پر بی جے پی کا ورشتھ لیتا جگدیش مکھی نے کہا کہ ایسا کرنا کیجریوال کی مجبوری ہے آمہ بھی پارٹی کے نیزہ آجو توش کے مطابق ڈلی میں بی جے پی ہارلے والی ہے اس لئے سی ایم پروجیکٹ نہیں کر رہی ہے میدان سبہ بھنگ کیے جانے پر آمہ بھی پارٹی کے سیوجہ کروین کیر جیوال نے کہا کہ دلی چیت گئی اور بی جے پی ہار گئی کیر جیوال نے پورڈ پہنوٹ ملے کا دعویٰ کیا انہوں نے کہا کہ اس بار پیتالی سے زیادہ سیٹی آئیں گی کانگرس نے کہا کہ دلیوازی بی جے پی اور آم آدمی پاچی سے پریشان ہے اور جنتا کانگرس کو پھر سے موقع دے گی شیلہ نے کہا کہ وہ سکلے راجنیتی میں نہیں آئیں گے لیکن کانگرس کے لیے کام کرتی رہی گی شیلہ کے مقبطر سامنا میں مہاراشتہ کے سیئیم دیبندر فرانبیس پر حملہ کیا گیا پرنویس کی ویدرب ایکسپریس نام سے چھپے سمپادکے میں لکھا گیا ہے کسی ایم کو الگ ویدھر پر بیان سے پچھنا چاہیے پیشنے جنہوں دیبندر فرانبیس نے انڈیا نیوز سے باتشیت میں کہا تھا کہ ویدھر پر وقت آنے پر فیصلہ لیا چاہے گا شیف سینہ ادھرک شودھر تھاکرے نے کہا کہ اکلیف چنام ایک سو اسی ویدھائی کے ساتھ پورن بہومت لاکر دکھاؤں گا ادھر تھاکرے کے اس بیان کو بی جے پی کو دھمکی کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے ادھر کے اس بیان کے باہر نے جتا دیا کہ شیف سینہ کو ویپکش میں بیٹھنے میں غوریس نہیں ہے سوطروں کے مطابق ادھر نے ساپ کیا کہ بی جے پی پہلے پرنساو دے ورنہ شیف سینہ ویپکش میں بیٹھے گی سوطر بتاتے ہیں کہ اگر شیف سینہ ویپکش میں بیٹھی تو اس کے ویدھائی ستدھن آسانی سے چلنے نہیں دیں گے مہاراشتہ ویدان سبا کا پہلے ستر دس نومبر سے شروع ہو رہا ہے جس میں سکی ایم ڈیوینڈر فرندویس کو بہمت ثابت کرنا ہوگا مہاراشتہ میں کاؤنگریس کا ویشت نیتا ناران رانے نے سکی ایم ڈیوینڈر فرندویس پر حملہ بولا رانے نے کہا کہ دیوینڈر فرندویس اچھے آدمی ہے لیکن ان کے پاس سرکار چلانے کی اکشمتہ نہیں ہے رانے نے کہا کہ ایک رات کھڑتے کو چھوڑ کر کسی بھی منتری کے اندر بادے پورے کرنے کی قبط نہیں مہاراشتہ کے سی ایم ڈیوینڈر فرندویس نے ناکپور کے گانیش ٹیکری مندر میں پوچھا آرچنا کی ناکپور میں مہاراشتہ کے سی ایم ڈیوینڈر فرندویس نے اپنے ویگلانگ دوست جیسین چوہان سے بھی ملاقات کی اس سے پہلے کر ویڈان سباب میں بیپشکی نیتا آبیچ وٹالا نے سدن میں روبارٹ وڑڑا جمین دیل کا ماملہ اٹھا ہے آبیچ وٹالا نے روبارٹ وڑڑا زمین سوڑے کی نشپکس جاش کی مانگ کی ہے آئی اینلڈی نے اعلان کیا ہے کہ اگر سرکار وڑڑا کی جاش نہیں کراتی ہے تو ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا جائے گا عجاب میں بی جی پی اور شیرومنی اکالی دل کا گڑونہن ٹور سکتا ہے پنجاب بی جی پی کور گروپ نے اکیلے ہی ویڈان سباب چناؤ لڑنے کی اچھا ظاہر کی ہے پنجاب بی جی پی کور گروپ کی بیٹھک میں اکیلے چناؤ لڑنے پر زور دیا گیا پردیش بی جی پی کا ماننا ہے کہ اکالی دل کے ساتھ چناؤ لڑنے پر نقصان ہو سکتا ہے جب کشمیر اور دھارکھن چناؤ کے لیے پہلے چرن کے لیے ناوانکھن داخل کرنے کی آج آخری تاریخ ہے ساکھن میں ٹکٹ بٹوارے اور آج سو سے گڑ بندھن کو لے کر بی جی پی میں کلہ کی خبر ہے ناراض کارکارتاؤں نے راچی میں بی جی پی دفتر کے باہر پردرشن کیا آروپے کے ستھانیے کارکارتاؤں کے اندیکھی کر بھاری لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا بی جی پی نے جمہو کشمیر بیدان سبا چناؤ کے لیے مدواروں کے اپنی دوسری سوچی جاری کرتی ہے آر ایسس نے ایک بار پھر سے لف جہاد تراغ چھیڑا ہے موہن بھاگوات نے کہا کہ لڑکیوں کو سنسکاری بنا کر ہی لف جہاد سے نپتا جا سکتا ہے موہن بھاگوات نے یو پی میں آر ایسس کے یواز شویر کی سواپنی کے موقع پر کہا کہ پولیس کی مدد آخری بکلب ہونا چاہیے پی ایم نریند مودیا سرکاری بینکوں کے بڑے ادھیکاریوں سے ملاقات کریں گے یہ پہلا موقع ہوگا جہا پی ایم خود بینکوں کے سی ایو سے ملاقات کریں گے یہ بیٹھے کیسے وقت میں ہو رہی ہے جب سرکاری بینک سدھاروں کی مانگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ پی ایم بنیادی ڈھانچے کے اسکیموں کی بھی سمکشہ کریں گے سرکار دو دشک سے استعمال میں آ رہے بوئنگ 747 کو بدلنے پر وچار کر رہی ہے دو انجن والے بوئنگ کے مقابلے چار انجن والا ایر فورس ایک کافی مہنگا ہے سرکار کو لکھتا ہے کہ بوئنگ پی ایم اور راشوپتی جیسی حسیوں کی سرکشہ کے لحاظ سے کم تر ہے انٹرپول کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے گریم منتری راجناس سنگھ آج اسرائیل کی یاترہ پر جائیں گے اس دورے کے دورہ ہم راجناس سنگھ اسرائیل کے ساتھ گئی اہم سمچھوتوں پر دستکت کر سکتے ہیں شہ نومبر کو راجناس سنگھ اسرائیل کے پی ایم بنجامین نیتنیہو سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیتو سمدرم پروجیک کے بینہ رام سیتو سے چھرچھار کیے پورا کیا جائے گا انہوں نے پرید پریبار کو بھروسہ دلائے کہ وہ جلد ہی اس مسئلے پر پی ایم اور بیدیش منتری سے بات کریں گے وہاں طلب ہے کہ شریلنکا کے ہائی کورٹ نے یہاں کے پانچ بچواروں کو ڈرکس کی تستری کے ماملے میں موت کی سزا سنائی ہے یوگرو بابا رامدیو نے کل پی ایم نریندر مودی سے ان کے آواز پر ملاقات کی رامدیو کے ساتھ ان کے سیوگی بارک کرشنان بھی تھے آدھی گھنٹے کی اس ملاقات میں کئی مددوں پر بات کی کانگریس نے اجید سنگھ کی مدد کرنے کی جگہ پی ایل پونیا کو راجی صفحہ پرتیاشی بنایا ہے درسل اجید چودھوی کانگریس کی مدد سے راجی صفحہ میں آنا چاہتے تھے لیکن کانگریس نے اجید کے رادوں پر پانی پھیر دیا لکھناو میں سی ام اکھیلیش یادو نے مائیوٹی کے گھر کے سامنے بنے فلائی اوور کا اوڈ گھٹن کیا ریکارڈ پندھا مہینے میں فلائی اوور تیار ہوا مائیوٹی اس فلائی اوور کا ویروت کر رہی تھی آر جڑی سانسط پپو یادو نے لالو یادو کو نیتیش کمار سے بڑا نیتا بتایا ہے پپو یادو کے مطابق ایندروں میں لالو جبکہ بیہار میں نیتیش کمار کب سے بڑے نیتا ہے بیہار ویدان سبا چناؤں میں سی ام پت کا داویدار کون ہوگا اس پر انہوں نے نیتیش کمار کی جگہ جیتن رام ماجی کا نام دیا ایسے گیاز لگا جا رہے ہیں کہ بیہار ویدان سبا چناؤں میں جی دیو اور آر جی دی نے گرگندھن پو سکتا ہے اوڈیشا چٹفان گھٹالے میں سی بی آئی نے بی جی دی سانسط پر رامچند رہان صدا کو گرفتار کیا جانے والے پلی بیک سنگر سوریش وارڈکر کے خلاف لینڈ ڈیل کے ایک معاملے میں دھوکہ دھڑی کا کیس درج کیا گیا ہے مانا جارہ کی سپریم کورٹ سلمان کو آج راہت دے سکتا ہے کیونکہ پچھلی سنوائی میں کورٹ نے اس کے سنگر دیئے تھے دراصل معاملہ انیچ سو اٹھانوے کا ہے سلمان پر سیف سنالی بندرہ اور تبوک کے ساتھ مل کر جو اتپر میں کالے ہیڑڈ کی شکارکار ہو گیا ہے ٹرائل کورٹ نے سلام کو دوشی ٹھہراتے ہوئے سسا سنائی تھی جسے انہوں نے ہائی کورٹ میں چنوٹی دی ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے پیسلے کو سسپنٹ کر دیا اس پر آج راہستان سرکالے سپریم کورٹ میں یاشکہ دائر کی دلی پولیس کو سننڈا پچھ کر کے دو ای میل اکاؤنٹ سے اہم جانکاریاں ملی ہیں سوطر کا مطابق سننڈا کے ان میل سے کئی بڑی حسنیوں کے آئی پی آڈریس بھی ملے ہیں جن کی اجاز کی جا رہی ہے دلی پولیس سننڈا کے پیس بک اکاؤنٹ کی ڈیٹیئر کے انتظار میں ہے جو اس سے میہر اور سننڈا کی بادشید کا پتا چل سکتا ہے کرناٹا کے یادگیر جلے میں پولیس سریاں میں ایک یوک کو لاتھیوں سے پیٹا پولیس نیس پر ایک کے بعد ایک درجنوں لاتھیاں برسائی یوک رہم کی گوھار لگا رہا تھا بار بار سوری بورڈ رہا تھا آروپی کے معافی مانگنے کا پولیس والوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ اس کی ڈنڈوں سے پیٹائی کرتے رہے موپال میں ایک شخص موبائل ٹاور پر چڑھ گیا اور آتمہ ہتیا کی دھمکی دینے لگا اسے شخص کو روکنے کے لیے ایک سماج سیوی بھی اس کے ساتھ ٹاور پر چڑھ گیا سماج سیوی نے یوک کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا بلکہ ٹاور پر اور اونچائی پر پہنچ گیا آنان فانان میں پولیس پرشاہ سے نے ہائیڈرونک مشین کے جریہ کرنے کی مدد سے یوک تک پہنچنے کی کوشش کی دوسری طرف کچھ روگوں نے ٹاور پر اور اوپر چڑھ کر اسے کودنے سے روکنے کی کوشش کی کافی جدو جہد کے بعد ٹاور پر چڑھے آنے لوگوں نے یوک کو پکڑ دیا اس کے بعد یوک کو جبراند ٹرین پر چڑھانے کی کوشش کی گئی لیکن یوک ٹاور سے ہی چھپک گیا یوک کو بچانے کے لیے پولیس نے ہلکا بل پریوک بھی کیا اور یوک کو کسی طرف کرین پر بٹھا کر نیچے لائے گیا نیچے اترتے ہی پولیس نے یوک کو دھر ربوچا حالانکہ یہ صاحب نہیں ہو پائے کہ یوک اپنی کن مانگوں کو لے کر ٹاور پر چڑھا تھا اس طرح کھنٹ کے رامنگر میں نسی یوائی اور یوک کانگریس کے کارکرطاؤں نے پانی کی ٹنکی پر چڑھ کر آتمدہ کی کوشش کی کئی نے شریر میں آگ لگا لی جس سے ہر کمپ مچ گیا کشنیتاؤں کے حالت تک گمبیر ہے جنہیں ہلدوانی اسپتال میں ریفر کیا گیا کنکی سے اترتے وقت کچھ نیتا بے ہوش بھی ہو گئے ان کا آروپے کے پولیس نے انہیں جھوٹے کیس میں فسایا ہے جس کے ویرود میں انہوں نے آتمدہ کی کوشش کی ڈلی کے نیو اشوک نگر میں میٹرو سٹریشن کے پاس کارڈ سے امریکن پسٹل اور ڈیسی کٹھا زندہ کارٹوس برامت ہوئے ہیں چیکنگ کے دوران کارڈ سے ہتھیار بھی برامت ہوئے پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا یہ لوگ پوروی ڈلی میں اوید روپ سے ہتھیار بیشتے تھے پولیس دونوں آروپیوں سے پھوشتاج کر رہی ہیں ڈلی کے مذہبیار میں بھی پولیس نے ہتھیاروں کے ساتھ دو بزماشوں کو گرفتار کیا آروپیوں کے پاس سے ایک امریکن پسٹل ایک دیسی کٹھا اور کئی زندہ کارٹوس کھلے آروپیوں میں سے ایک جم ٹرینر ہے دونوں پر ہتھا اور لوٹا اٹھ کے کئی معاملے درج ہیں اتنا ہی نہیں لڑکے نے مہلا سپاہی کو اپنا رسوخ دکھایا اسے نوکری سے نکلوانی کی دھمکی بھی تھی بائک سوار لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی دونوں کو جب مہلا سپاہی نے روکا تو دونوں نے اس کے ساتھ بتمیزی کی پولیس والے کھڑے کھڑے تماشاں دیکھتے رہے انہوں نے بائک کا چالک کا چالان کٹا اور اس سے جانے دیا عبیدیتا آئیشمان خورانہ کے نام پر شادی کا جھانسہ دینے والے تھک کو پولیس نے گرفتار کر لیا معاملہ ممبئی سے سٹھے تھاڑے کے بسائی علاقے کا ہے آروپی لڑکے نے شادی کا جھانسہ دے کر کئی لڑکیوں سے لاکھوں ٹھگے لڑکے نے شادی ڈاٹ کوم اور جیونساتھی ڈاٹ کوم پر آئیشمان خورانہ کا فوٹو لگا کر نقلی پروفائل بنایا لڑکے نے اپنے پروفائل میں خود کو اور سے لیا ایک کرروپتی بتایا اور دھیرے دھیرے کئی لڑکیوں کو فتانہ شروع کر دیا قریب 130 لڑکیوں نے انٹرنیٹ پر اسے سمپر کیا جس میں سے 45 لڑکیوں کو اسے شادی کا جھانسہ دیا ایک لڑکی سے آروپی نے دو لاکھ سٹھ سٹھ سو روپے تھگ لیے جبکہ لڑکی نے پیسے مانگی تو کرن نام کے اس لڑکے نے اسے دھمکا دیا پرشان ہو کر لڑکی نے پولیس میں شکایت کی پولیس نے کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرنے والے کرن باگوے کو دھر دبوشا پاکستان آتنکیوں کا استعمال افغانستان میں اپنے گھرٹے پر بھاو کو بڑھانے اور بھاس کی سینے طاقت کے خلاف کر رہا جمو کشمیر کے پولواما میں آتنکیوں نے پولیس کی بس پر فائرنگ کر دی حملے میں ایک مہلہ پولیس کرمیسے میں تین پولیس والے گھائل ہو گئے بیڑ کی وجہ سے پولیس جوابی کاروائی نہیں کر پائی حملہ کل شام ہوا حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے کولکاتا پورٹ نسے نوسینہ نے آئین ایس کھکری اور آئین ایس سمیترا کو ہٹا لیا ہے دونوں یودپتوں کو دیکھنے کے لیے پورٹ کو عام لوگوں کے لیے کھولا جانا تھا پردوان بلاس کی جانچ کے سلسلے میں این آئی ایکی ٹیو اصم کے بار پیٹا زلے پہنچی یہ دوران جانچ ایجنسی نے بلاس کے کاروپی کے گھر کی تلاشی دی تلاشی کے دوران جانچ ایجنسی کو گھر سے کئی اہم دستا ویس ملے ہیں کئی بی جی پی سمرتکوں کے ساتھ پریش راول نے سردار نگر کے علاقے کی صفائی کی درسل پاک نے رویوان کو این بک پر پلکتے ہوئے بیٹنگ ویٹویٹ پریٹ کی تھی سنبان کو بھارت نے کرا جواب دیا یوپی کے نویڈا میں ویدیشوں میں نوکری کا چھانسہ دے کر لاکھوں روپے کی تھگی کا ماملہ سامنے آئے آروپے کے دو جارسازوں نے یہاں کے اسپطالوں میں چھوٹے پت پر کام کرنے والے کربچاریوں سے لاکھوں روپے آچھ لیے پیڑیت لوگوں نے پولیس سے شکایت کی ہے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے ہریانہ کے جند میں دو انوکھی شادیاں ہوئی ایک باپ نے اپنی دو بیٹیوں کو ویڈائی کے موقع پر گیارہ گیارہ پودے دی